اسلام علیکم ریسپیز ویڈ می چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں قیمہ سموچ سے پارسل بہت زیادہ ٹیسٹی اور گھر میں ہم ایزی وی میں بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر فیلنگ لے لی ہے یہ ہمارے پاس میں وہی فیلنگ ہے جو ہم نے پارسل بنائے تھے یہ پارسل کی بچی ہوئی فیلنگ ہے یہ کافی ساری ہے تو میں نے سوچا اس کا ابھی کے ابھی ہاتھ کے ہاتھ ہی اس کے دوسری چیز بھی بنا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک کپ میندہ ون ان ہاف کپ میندہ لے لیا ہے اور میندے کو ہم نے چھان کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون فو ٹی سپون کے قریب اجوائن کو ہم اس طرح سے ہلکے سے ہاتھوں سے اس طرح سے رگر کر ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون فو ٹی سپون کے قریب ہی سالٹ اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون کے قریب اوائل یہ میں نے ویجٹیبال اوائل لیا ہے آپ چاہے تو گھی بھی لے سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اسے تھنڈے پانی سے گون کر تیار کر لیں گے جیسے کہ سموسے کے لیے ہمیں ڈو کی ضرورت ہوتی ہے بلکل ویسا ہی ڈو ہم بنا کر تیار کریں گے دیکھیں آپ اس طرح سے ہم اس کو رگڑتے ہوئے سارا اوائل اس کے اندر ایبزرب ہو جانا چاہیے اوائل کو ہم نے آٹے میں اچھی طریقے سے اس طریقے سے رگڑتے ہوئے میکس کر لیا ہے اب اسے ہم تھنڈے پانی سے بلکل جو نورمل تھنڈا پانی آ رہا ہے آج کل ہم اسی پانی سے گون کر تیار کریں گے اس میں ہم گرم پانی سے یا گنگونے پانی سے اس ڈو کو نہیں لگائیں گے اور سخت ڈو بنا کر ہم اس کا تیار کریں گے بلکل سخت ہونا چاہیے یہ ڈو جیسے کہ سموسوں کا ہوتا ہے عام طور پر ڈو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بلکل صحیح طریقے سے ہم نے اس کو سخت ڈو بنا کر تیار کیا یہ دیکھیں آپ اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد میں سموسے تیار کریں گے اسے کور کر کے ایک سائٹ رکھ دیں گے ہمارے ڈو کو ریسٹ کرتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم بنا کر تیار کریں گے اس میں سے ہم دو لوئیاں برابر برابر کونٹیٹی کی توڑ لیں گے برابر برابر حصوں میں اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا فول کریں گے اسے ہم پھر سے پیڑا بنا لیں گے اور ایک بڑی سی روٹی بنا کر اس کی تیار کر لیں گے تو رولنگ سرفیس کو میں نے ساف کر لیا ہے بلکل کلین ہے یہ ہمارا اب اسے ہم اس طریقے سے ہاتھوں سے بڑا کر لیں گے پھر اس کے بعد میں ایک رولنگ پن لیں گے اور اس کو ایک بڑی سی روٹی کی شکل میں بنا کر تیار کر لیں گے پہلے تو اتنی پتلی روٹی سی بیل کر ہم نے تیار کر لی ہے اس کو ہم نے کافی بڑا سا بیل لیا ہے اب ہم اس طرح کی کوئی بھی پیالی لے لیں گے کوئی بھی کٹوری ہو اس طریقے کی تو اس کو اب ہم کٹ کرنا شروع کریں گے اسی شیپ میں جیسے کہ یہ کٹوری ہے تو اس کو ہم دیکھیں کتنے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ چار پیسز کٹ ہو چکے ہیں جو ایکسٹر ہٹا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اس طرح سے اب ہم یہاں پر ایک روٹی لے لیں گے جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم تھوڑا سا پانی لگا لیں گے کنارے کنارے پر اس طرح سے اب ایک چمچ ہم فیلنگ لیں گے فیلنگ کو سارا اکھٹا کر کے ہم اس طرح سے لے آئیں گے تھوڑی سی اور لے لیتے ہیں ساری اکھٹی کر لیں گے ہم اس طرح سے فیلنگ اب جو ہم نے پانی لگایا ہے ہم اس کو اس طرح سے اٹھائیں گے یہاں سے یہاں پر دبا دیں گے یہاں تک اس کو دبائیں گے اس طرح سے یہاں سے اٹھائیں گے یہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طریقے سے اس پر رکھتے ہوئے دباتے چلے جائیں گے یہاں سے لیتے جائیں گے اور اس کو یہاں سے دباتے چلے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیل ہو جائے سیل ہونا چاہیے ہمارا سموسا اس طرح سے اب اس کو ہم پلٹیں گے اس طرح سے اور یہاں سے ہم یہ یہاں لگا دیں گے تو اس پر ہم پہلے تھوڑا سا پانی لگا دیں گے یہاں پر پھر اس کو یہاں لے آئیں گے اس طرح یہاں سے لائیں گے یہاں پر اس طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سموسا بن کر ہمارا تیار ہے یہ فرائی کرنے کے لئے بالکل تیار ہے تو اسی طریقے سے پہلے ہم بنا کر تیار کر لیں گے اس کے بعد میں فرائی کریں گے تو ہم اس طریقے سے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں سموسا پارسل کو اور تقریباً دو ہفتے کے بعد میں بھی ہم اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو اسے ہم فریزر میں رکھیں گے اس کے بعد میں جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ دو ہفتے کے بعد میں اسے نکالیں اور فرائی کر سکتے ہیں تو یہ بالکل آپ کو تیار ملیں گے ادھر ہم نے فرائی کرنے کے لئے بھی تیار کر لیا ہیں یہ سموسا پارسل ہمارے فرائی کرنے کے لئے تیار ہیں تو آئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس کو ہم فرائی کرنے جا رہے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسے بھی ہمیں آہستہ آہستہ ہی فرائی کرنا ہے جیسے کہ ہم دوسرے سموسوں کو فرائی کرتے ہیں تو گیس کا فلم اس وقت تو ہائی ہے تھوڑا سا آئل کا ٹیمپریچر تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے تو ہم فلم کو س لو کر دیں گے اور س لو فلم پر ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں تک کہ اس کا اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آ جانا چاہیے تو اس میں ایک دفعہ میں ہم اتنے پارسل ڈالیں گے یہ آسانی سے خد 공د بھی ہو جائے سوموس ہے پارسل کو سیکھتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کو بہاہر نکال لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے بس یہی کلر ہونا چاہیے کیونکہ ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آرام سے شک چکے ہیں تو ان کو ہم بہار نکال لیں گے قیمہ سموسہ پارسل بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ خستہ ہوتے ہیں اور اس کی جو فیلنگ کا لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی اسے رمضانوں میں ضرور سے ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ کتنے خستہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے کتنے شاندار بن کر تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں افطار میں اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی تو اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ میں شیئر کریں اور میرے چینل ریسپیز ویڈ می کو ضرور سبسکرائب کریں تو میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئے ریسپی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ساتھ ہی روزے بہت اچھے سے رکھئے گا انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ میں اللہ حافظ